چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں کہتا ہوں مقتداری اداروں کو چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے پورے ملک میں مظہرے کیے گئے ہیں اب باری ہماری ہے ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخیز آرہ ہیں یہ کیسے گستاخِ نبی ہیں یہ کیسے منکرِ قرآن ہیں اس پر بھی عمل ہونا چاہیے ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے ادارے مانے ہم قانون کے تابع ہیں سٹیٹ کے تابع ہیں مگر بے غیرت نہیں قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے میرے سامنے یہاں سے لے کر قوم تک میرے سامنے بٹھاؤ فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا یہ تو اللہ کو کہ سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبیوں سے بڑھا رہے ہیں اوہ پاکستان کے اداروں کہاں تم سوئے ہوئے ہو اس ملک میں توہینِ قرآن ہو رہی ہے توہینِ الہیت ہو رہی ہے ختمِ نبوت کا انکار ہو رہا ہے اور تم سارے سوئے ہو اور جہاں ہوا کچھ نہیں واہ فیارے کٹ رہے ہو اب ہمارا ہم پہ جو الزام لگا اس کے لحاظ سے ہم نہیں چھوڑیں گے فیصلہ سپریم کورٹ کرے ہم پیش کرتے ہیں گے ثبوت کے کس نے توہین کی یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے ایجنسیاں نوٹ کریں ہم اب چھپ نہیں کریں گے ہم یہ بات یوں مطالبہ پورا کرائیں گے انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں اتجاج کر رہے ہیں لفظ خطاکار والی ویڈیو لائیں آڈیو لائیں تحریر لائیں کس نے خطاکار کہا میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطاکار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک ایف ای آر تھانا یہ لاہور کے اندر سمن آباد میں یہ ایف ای آر کٹوائی گئی ہے اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے لحاظ سے کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معصومہ اور غیر صدیقہ کہا تو میں کہتا ہوں غیر صدیقہ کے جملے لاؤ اور مجھ پہ دو سو پچانوے سی لگاؤ میں نے آج تک سوچا بھی نہیں میں تو ان کو صدیقہ کبرا کہنا والا ہوں ہاں میں نے انہیں غیر معصومہ کہا ختم نبوت پہ پہرہ دینے کے لیے قرآن پہ پہرہ دینے کے لیے ان کی اپنے مزاج پہ پہرہ دینے کے لیے آج نبیہ کے معنی میں جو معصومہ انہیں کہہ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار بھی کر رہا ہے زہرہ پاک کی توہیل بھی کر رہا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا یہ جو ایف ای آر میں لکھا گیا ہے آپ جتنی تنظیموں کے نام ہیں یہ دھرنے دینے والے یہ نام ان سب کو اسی کوڑے مار کر پھر ان پر دو سو پچانوے سی کی بات کی جائے اور یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سیدہ پاک خطا کار ہیں لو کہاں کہاں یہاں سے لے کر ایوان کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے ایجنسیا نوٹ کریں ہم اب چپ نہیں کریں گے ہم یہ بات یوں مطالبہ پورا کرائیں گے انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں اتجاج کر رہے ہیں لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں آڈیو لائیں تحریر لائیں کس نے خطا کار کہا میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے یہ اپنی طرف سے لکھ کر جن انہیں یہ اپلیکیشن دی حکومت کیا سوئی ہے میرا مطالبہ ہے سمنہ بات تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے یہ مزاق ہے سنے بغیر تفتیش کے بغیر کیوں ایف آئی آر کٹی اگر ثبوت ہے تو میں تو دوسری بات ہی نہیں کر رہا میں کروں دو سو پتنوے سی پر عمل کر دو میرے لحاظ میں تو اگلی بات ہی نہیں کر رہا اور جب نہیں ہے